حدیث نمبر فورٹی نائن ہے کسر شاوت کا بہترین حل بیوی ہے حضرت ابو کبشہ انماری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرماتے ہیں اچانک اندر چلے گئے غسل کر کے باہر تشریف لائے ہم نے کہا اللہ کے رسول کچھ کام پڑ گیا تھا آپ نے فرمایا ہاں فلان عورت میرے پاس سے گزری تو میرے دل میں عورت کی طلب پیدا ہوئی اس لئے میں اپنی ایک بیوی کے پاس گیا اور اپنی حاجت پوری کی تم بھی ایسے ہی کیا کرو حلال چیز کو استعمال کرنا افضل ہے تو بدکاری کے فتنے سے محفوظ رہنے کا بہترین ذریعہ بیوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ایسا تھا جس کی وجہ سے امت کے لئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے رہنمائی کر دی گئی تو جس رب نے انسان کو بنایا ہے اس نے ایسے جذب انسان کے اندر رکھے ہیں جن کو کنٹرول کرنا بعض اوقات انسان کے بس میں نہیں ہوتا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خصوصی طور پر اپنا معاملہ سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ جب کبھی کسی کے دل میں کسی اور عورت کا خیال بھی گزر جائے یا کسی اور عورت پر اس کا یعنی اس کی وجہ سے اس کے دل میں کوئی ایسا خیال گزرتا ہے یا خیالات آتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس چلا جائے تاکہ وہ ان خیالات سے باہر آ جائے تو حرم سے اجتناب واجب ہے تو جو عمل کسی واجب کی تکمیل کے لیے ناگزیر ہو وہ بھی واجب ہو جاتا ہے امام شوکانی کہتے ہیں اگر اپنے نفس کو گناہ سے بچانا صرف نکاح کے ذریعے ممکن ہو تو یہ واجب ہے سعید ناجابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اجنبی عورت کو دیکھا آپ ام المومنین حضرت زینب کے پاس آئے اس وقت وہ چمڑے کو رنگنے کے لیے رگڑ رہی تھی آپ نے اپنی ضرورت پوری کی اور پھر باہر تشریف لائے اور فرمایا بے شک عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے یعنی اسے دیکھ کر شیطانی خیالات بھڑکتے ہیں پھر جب تم میں سے کوئی کسی اجنبی عورت کو دیکھے اس پر خیالات آئیں تو اسے اپنی بیوی کے پاس جانا چاہیے اس عمل سے اس کے دل کے فاسد خیالات ختم ہو جائیں گے تو اسلام نے جنسی جذبے کی تسکین کے لیے سادہ فطری طریقے کار اختیار کیا ہے نہ اسلام میں رہبانیت ہے نہ اس نفس کو کچلنے کے لیے کوئی ایسے طریقے بتائے گئے ہیں جو انسان پر بوجھ بن جائیں اس وجہ سے جیسے نکاح کی ترغیب دلائی ہے اسی طرح سے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کسی کے بھی حالات و واقعات مختلف ہو سکتے ہیں سادہ اور آسان طریقہ بتا دیا گیا کہ کس طرح اپنے آپ کو پاک رکھ سکتے ہو تو نکاحی جنسی بہاؤ کی درستگی کے لیے درست طریقے کار ہے فائد فطری راستہ ہے اگرچہ نکاح بقائے نسل انسانی کا ذریعہ بھی ہے لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فطرت کے سارے تقاضوں کی تکمیل بھی اسی سے ہوتی ہے انسان کے رشتے بی سی کی وجہ سے تکمیل کو پہنچتے ہیں اور بائی لوجیکل نیڈز کی بھی تسکین ہوتی ہے حدیث نمبر پچاس ہے اور حدیث نمبر پچاس جو ہے یہ بھی بالکل سیم حدیث ہے اس لیے ہمیں سے دہرائیں گے نہیں موسیقی موسیقی موسیقی